اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مؤمنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں ایک سو اٹھارہ آیتیں اور چھے رکو ہیں نازل ہونے کے اعتبار سے چہترہ نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے تیس نمبر پر ہے اور سورہ انبیاء کے بعد نازل ہوئی ہے آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر گیارہ تک پڑھ رہا ہوں قد افلح المؤمنون یقیناً فلاح پائی ایمان والونے اللذینہم فی صلاتی مخاشعون جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں والذینہم عن اللغو معرضون اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں والذینہم للزکاة فاعلون اور جو زکاة ادا کرنے والے ہیں والذینہم لفروجہم حافظون اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان باندیوں کے جو ان کے قبضے میں ہو کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں اس کی تھوڑی سی تشریف سن لیجیے اس سے معلوم ہوا کہ متعاقی اسلام میں قطعان اجازت نہیں ہے اور جنسی خواہش کی تسکین کے لیے صرف دو ہی جائز طریقے ہیں ایک بیوی سے صحبت کر کے یا لونڈی سے ہم بس طریقے کر کے بلکہ اب صرف بیوی ہی اس کام کے لیے رہ گئی ہے کیونکہ افطلاحی لونڈی کا وجود فیلحال دنیا میں ختم ہے تاہم جب کبھی بھی حالات نے اسے دوبارہ وجود پذیر کیا تو بیوی ہی کی طرح اس سے بھی صحبت جائز ہوگی غلام لونڈی کے مسئلے ہیں یہ مسئلے کبھی انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو میں مکمل طور پر سمجھاؤں گا اور تفصیل دیکھنی ہو تو میری تفصیل میں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ فَمَنِ بُتَغَا وَرَا أَذَلِكَ فَهُلَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ البتہ جو اس کے علاوہ چاہے تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَاہْدِهِمْ رَاعُونَ اور جو اپنی امانتوں اور اپنی آہد کا خیال رکھنے والے ہیں وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْوَادِثُونَ یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ جو فردوس کی وراست پائیں گے ہُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس آخری آیت کی بھی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے ان صفاتِ مذکرہ کے حامل مؤمن ہی فلاحیاب ہوں گے جو جنت کے وارث یعنی حقدار ہوں گے جنت بھی جنت الفردوس جو جنت کا عالی حصہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو ہمارے ساتھ جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں جمع فرما اور ہماری پچھلے جو لوگ گزر گئے ہیں ہمارے باپ دادا اوپر کی نسلیں ان میں جو بھی اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو اور آئندہ قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں میں جو بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو ہم صاحب کو اور سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو جنت الفردوس میں تیرے نبی کا پڑوس آفیت سے تو ہمیں عطا فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہماری پچھنیز سارے ژی سارے ژی سارے موسیقی